بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد بشارت راجہ بانیے تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کا نامزد کردہ امیدوار حلقہ انے پچپن آپ سے مخاطب ہوں میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے آپ تک چند حقائق موجانا چاہتا ہوں آج اس سلسلے میں میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ایک تحریری مراسلہ بھیجا ہے اور میں نے ان کی توجہ مبزول کرائی ہے چند ایسے واقعات کی طرف جو میرے حلقہ میں روزانہ کا معمول بن چکے ہیں آپ یقین کیجئے جس دن سے الیکشن کیمپین شروع ہوئی ہے میرے حلقے میں ایک بھی کارنر میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد نہیں ہی ہو سکا کیونکہ جہاں کئی ہمارے کارکون اکٹھے ہوتے ہیں پولیس ان کو اٹھا کر لے جاتی ہے اسی طرح ریکارڈ شاہد ہے اس بات کا کہ پورے حلقہ این پچھون میں پولیس نے میرا ایک آفیس بھی نہیں کھلنے دیا اور جو شخص بھی میرا آفیس کھولنے کی کوشش کرتا ہے پولیس رات کو اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے گزشتہ تین چار دن سے اس سلسلے میں کافی تیزی آئی میرے حلقے کے انتہائی معزز عرقین جو ہیں ان کے گھروں میں چھاپیں مارے گئے چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو پامال کیا گیا ان کی بچوں کو اٹھا کر لے جایا گیا اور آج جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت بھی ان کے بچے تھانوں میں پابندے سلاسل ہیں میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی توجہ مغزول کراتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ جس کینڈیٹ کا ایک آفیس نہ کھلنے دیا جائے جس کو کیمپینڈ نہ کرنی دی جائے جس کے کارکنان کو اٹھا لیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں جناب آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جنہوں نے اپنی انتہائی وفاداریاں نباتے ہوئے یہ سب کچھ ہونے دیا اسی طرح میں توجہ مغزول کروانا چاہوں گا زیر علیہ پنجاب کی بھی کہ جو میڈیا کی حد تک میڈیا میں آ کر یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی میں ان سے استدا کرتا ہوں کہ آج صرف اپنے طور پر ایک سروے کروالیں اور یہ چیک کروالیں کہ ہلکہ این اے پچپن میں قومی اسیمبلی کے امیدوار کے کتنے آفیسز کھلے ہوئے ہیں ایک آفیس بھی نہیں ہے میں پھر اس بات کو درانا چاہتا ہوں کہ کیا آفیس نہ کھلنے سے لوگوں کا ذہن جو ہے اس کو بدل دیا جائے گا کیا آفیس نہ کھلنے سے یا کمپین نہ کر دینے سے لوگوں کے دلوں سے عمران خان کی محبت کو نکال دیا جائے گا یہ کتی طور پر نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ووٹرز کا یہ عظم ہے کہ جتنی بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اتنا ہی ان کا عظم جو ہے وہ پختہ ہوتے جا رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کمٹ ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کو ہلکہ این اے پچپن کے عوام قومی اسیمبلی کے لیے کیتلی پر مور لگا کر مجھے منتخب کریں گے اور اسی طرح ہلکہ پی پی چودہ کے لیے سردار ناصر صاحب کو جن کا انتخابی نشان میز ہے ان کو منتخب کریں گے اور ہلکہ پی پی فیفٹین زیادت کیانی صاحب جن کا انتخابی نشان وکٹے ہیں ان کو منتخب کریں گے اور یہ ثابت کریں گے ہم کسی بھی جبر تشدد یا دھاندلی سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں ہمارا عظم جو ہے اور ہمارا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہے اور انشاء اللہ فتح ہماری ہوگی